لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ بڑی دنیا ساتھ سننا ہی نہیں چاہتی لیکن کسی وقت کب بولا گیا جھوٹ بعد میں ہمارے گلے ضرور پڑتا ہے ممکن ہے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے کسی کی پوری زندگی برباد ہو جائے تو لوگوں کو یہ ڈر خدشہ اور خوف ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سچ بولیں گے لوگ برا منائیں گے تو اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں دراصل جھوٹ بولنے کی عادت کہیں نہ کہیں ہمیں بچپن سے ہی آ جاتی ہے جیسے ایک بچہ بچپن میں گلاس توڑتا ہے تو اگر وہ بتا دے کہ میں نے ہی گلاس توڑا تو اس کو سزا ملتی ہے اور جب ایک دفعہ اس کو سزا ملے گی تو نیکس ٹائم وہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا یعنی پین اور پلائیر رول جو ہے اگر ہمیں کسی کام پر ریوارڈ ملتا ہے تو وہ ہم کام بار بار کرتے ہیں اور کسی کام پر اگر ہمیں پین ملتی ہے پنشمنٹ ملتی ہے تو نیکس ٹائم ہم اس سے آوائڈ کرتے ہیں اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سچ کو فیس کرنا بھی نہیں چاہتے اگر آپ کا بچہ یا آپ نالائک ہیں یا آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو مانئے کہ میرے میں یہ کمی ہے کوئی کمزوری ہے یا میرا کوئی ایریا ویگ ہے تو اسے ایکسپٹ کر اپنی گلتی کتائی یا کمزوری کو جانے اور یہ مانے کہ ہم انسان ہیں اور جب ہم انسان ہیں تو ہر چیز کیسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے یہ دکھانا کہ ہم پرفیکٹ ہیں اسی لیے بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک وجہ جھوٹ بولنے کی یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم سب کچھ پرفیکٹ دکھانا چاہتے ہیں معاشرے میں بے شمار مسائل کی وجہ جھوٹ ہے رشتے کاروبار اور تعلقات جھوٹ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتے ایون ہم اپنے ساتھ بھی سچ نہیں بول رہے ہوتے رشتے بھی ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشتوں میں تو کم از کم ہمیں سچ کی بنیاد پر ہی رکھنے چاہیے سچ تھوڑا کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن سچ ہی سننا چاہیے میرا خیال ہے کہ سچ بولنا چاہیے ہو سکتا ہے نہ لگے لیکن تھوڑا اخلاق کے ساتھ decent way میں assertive ہو کے سچ ہی بولنا چاہیے آپ کبھی بھی کسی کو جھوٹی امید نہ دلائیں لارہ نہ لگائیں اور learn to say no دوسروں کو نہ کرنا بھی سیکھیں سچ بولیں اور یہ بتائیں کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ کہے کہ میں سچ انسان کا بن گیا تو یہی آپ کی کامیابی ہوگی اب میں چند آپ کو علامات بتاؤں گا کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی body language کیا شو کر رہی ہوتی ہے وہ بولتے وقت بار بار اپنے ہاتھوں کو مس لے گا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے گا یا اپنے چیرے پر ہاتھ کو بار بار لے جائے گا یا اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھے گا ٹھیک ہے وہ اچھی طرح سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر پائے گا آنکھیں چرائے گا بات کرتے وقت رک رکسہ جائے گا تو یہ چند علامات ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا کہ کون شخص جو ہے وہ جوٹ بول رہا اکثر وہ جوٹا شخص یہ بھی کہتا کہ میری بات پر یقین کریں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پروموٹ کرنے میں میری ہیلپ کریں